بہت بہت سواگت ہے آپ لوگوں کا کیا ہندوستان کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے تیار ہے کیا ہندوستان کے پاس میڈیکل کٹ کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے کافی ہے کیا ہندوستان نے پہلے سے تیاری کی ہے آج انہی سوالوں پر بات چیت کریں گے کرونا وائرس دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے دیا ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس کے سابنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے دنیا کا سوپر پاور امریکہ بھی کرونا وائرس کے سامنے بیبس اور لاچار نظر آ رہا ایک لاچ سے زیادہ کیسز کرونا وائرس کا امریکہ میں نظر آیا اور ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے پورو دنیا کا سب سے ڈیولپڈ کنٹری کہا جانے والا اٹلی بھی کرونا وائرس کے سامنے پوری طرح سے بیبس ہے چھہاسی ہزار لوگ کرونا وائرس کے چپیٹ میں ہیں اور نو ہزار سے زیادہ لوگوں کی عبدت جانے جا چکی ہے تو کیا جب ایٹلی اور امریکہ کرونا وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں تو ہندوستان کیا کچھ کرے گا کیا ہندوستان کا میڈیکل کٹ کافی ہے کیا ہندوستان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے کافی ہے جب یہ سوال زہر میں اٹھتا ہے تو جب اس کے جواب کے لیے آپ چھان مارتے ہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوش اٹھ جانے لگتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سب سے زیادہ اثر بڑھوں پر کرتا ہے اور کرونا وائرس کا اثر جو ہے ریسپائریٹلی سسٹم پر ہوتا ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اور وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں ایک سو تیس کروڑ آبادی ہے لیکن وینٹی لیٹر صرف اور صرف چالیس ہزار یعنی کی اوٹ کے بوہ میں زیرہ اب وینٹی لیٹر کی تعداد اتنی کم ہے تو کرونا وائرس سے لڑا کیسے جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں تو گیارہ ہزار لوگوں پر ہندوستان میں صرف ایک ڈاکٹر ہے یہ آنکڑے آپ کے ہوش اڑا دیں گے ہندوستان میں گیارہ ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر و اے چو کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن ہندوستان میں دس گناہ کم ہے سنٹرل ہیلتھ منسٹری کے مطابق ہندوستان میں چوراسی ہزار لوگوں پر ایک آئیزولیشن بیڈ ہے چھتیس ہزار لوگوں پر ایک کورنٹائن بیڈ ہے اور ہسپیٹل بیڈ ایک ہزار آٹھ سو لوگوں پر ہے یعنی کہ کورنٹائن بیڈ آئیزولیشن بیڈ جو کوویڈ نائنٹین کے لیے بہت ضروری مانا جاتا ہے ہندوستان میں اس کی تعداد حد سے زیادہ کم ہے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس گلت نہیں ہے ان کے پاس پی پی ای نہیں ہے شاید آپ پی پی کے بارے میں نہیں جانتے اور جو لباس پہنتے ہیں اپنے جسموں کو اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اسے پی پی ای کہتے ہیں لیکن ہندوستان میں پی پی ای پریابت ماترہ میں نہیں ہے ڈاکٹر نورمل ماسک پہن کر نورمل گلپس لگا کر کے اور ایچ آئی وی کٹ پہن کر کے کورونا مریضوں کا علاج کر رہا ہے ڈاکٹر کامنا ککر نے تیس مارچ کو ایک ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ جب آپ کے پاس گلپس آ جائے ماسک آ جائے اور پی پی ای کٹ آ جائے تو ہمارے قبر پر رکھانا کیونکہ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہتے ڈاکٹر بینا کٹ کے کورونا مریضوں کے دیکھنے کے لیے مجبور ہے ہندوستان کی جو میڈیکل سسٹم ہے واقعی بہت زیادہ دیلی ہے ہندوستان میں بجٹ کی بات کریں تو ہندوستان میں ہیلتھ بجٹ ہر سال بڑھتا ہی جاتا ہے لیکن ہندوستان کا ہیلتھ سسٹم سدھرنے کو بلکل تیار نہیں پوری دنیا میں ہندوستان کا ہیلتھ سسٹم بہت ہی کمزور مانا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو ڈاکٹر صحیح ماترہ میں پریابت ہے اور نہ ہی یہاں پر چیز جن چیزوں کے میڈیکل کٹ کہا جاتا ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پریابت ماترہ میں ہیں باوجید اس کے سرکار کوئی فکر مند نہیں ہے سرکار کوئی بہتر قدم اٹھانے کو بلکل تیار نہیں ہے کورونا وائرس ایک سنامی کی طرح سے ہے اگر اس کو صحیح سے ٹیکل نہیں کیا گیا تو ہندوستان میں ایک طرح سے ارت ویبستہ ہندوستان کی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی لیکن ڈاکٹر ہرش وردھن کا کہنا جو ہمارے ہیلتھ منسٹرم کا کہنا تھا کہ یہ مزاق ہے یہ بھرم پھیلائے جا رہا ہے ہندوستان میں کورونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اب ہندوستان کو پوری طرح سے لاک ڈاؤن کر دیا ہے اکیس دنوں تک کے لئے لاک ڈاؤن کر دیا ہے جس کے وجہ سے گریب طبقہ مزدور طبقہ دیہاری مزدور پوری طرح سے لوگ پریشان حال ہیں بھوکے رہنے پر مجبور ہیں اپنے اپنے گاؤں کی طرح پلائن کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جو مزدور پلائن کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بیہار یو پی کے ہیں اور آپ کو یہ سن کر حیراری ہوگی کہ ایک تو ہندوستان پوری دنیا میں سب سے میڈیکل سسٹم میں ہیلس سسٹم میں سب سے پیچھے ہے اور بیہار ہندوستان کے تمام راجیوں میں سب سے پیچھڑا مانا جاتا ہے اور جتنے مزدور اب دوسرے راجیوں سے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں وہ زیادہ تر بیہار کے ہیں بیہار کا جو میڈیکل سسٹم ہے اگر اس پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کے ہوش اٹ جائے گا کیونکہ بیہار کا مظفر پور میں دوہزار انیس کو چمکی بخار کی وجہ سے سو سے زیادہ بچوں کی موت ہوئی تھی سوچنے والی بات ہے کہ چمکی بخار کا علاج پہلے سے موجود ہے لیکن ڈاکٹروں کی پریاب نہ ہونی کی وجہ سے سو سے زیادہ بچوں کی موت مظفر پور میں ہوئی تھی پورے دیش بھر میں چمکی بخار سے چار سو سے زیادہ بچوں کی موت ہوئی تھی مظفر پور میں سو بچوں کی موت نے بیہار کا جو میڈیکل سسٹم ہے اس پر سوال کھڑا کر دیا تھا کہ آخر بیہار کا میڈیکل سسٹم اتنا کمزور کیوں ہے آپ کو سن کر یہ بھی حیرانی ہوگی کہ اٹھائیس ہزار لوگوں پر بیہار میں صرف ایک ڈاکٹر ہے اٹھائیس ہزار لوگوں پر صرف اور صرف ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اگر ماسک یا گلپس مانگ رہا ہے یا پی پی ای مانگنی کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے زبان بند کرنے کی نتشک معصرکار پوری کوشش کرتی نظر آتی ہے پی ایم سی ایچ کی ڈاکٹر وینیتہ چودھری نے جب ایک پوسٹ ڈالار انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صحیح ماترہ میں نہ تو ماسک ہے اور نہ پی پی اے ہے تو اس پوسٹ کو ڈلیٹ کرنا پڑ گیا معافی مانگنا پڑا یعنی کی نتشک معصرکار کسی بھی حالت میں اپنی پولٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے بیہار میں دس لاکھ لوگوں پر ایک ہیلتھ سنٹر ہے تس لاکھ لوگوں پر ایک ہیلتھ سنٹر ہے اور سرکاری ہسپیٹلوں کا جو بیڈ ہے وہ بیہار کے لوگوں کا آخر سات ہزار لوگوں پر ایک بیڈ ہے اس کے آگے اگر ہم بات کرے تو دوہزار بارہ میں ایک سو نو ہیلتھ سنٹر تھا لیکن یہی دوہزار اٹھارے میں گھٹ کر نینیان بے ہو گیا شرم کی بات یہ ہے کہ بڑھنا چاہیے بجٹ بڑھتا ہے لیکن ہیلتھ سنٹر بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے دوہزار بارہ میں ایک سو نو تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں یہی گھٹ کر نینیان بے ہو گیا بیہار میں سرکاری ڈاکٹر کا جو پدھ ہے وہ گیارہ ہزار سات سو کے قریب ہے یعنی کی پونے بارہ ہزار کے قریب ہے لیکن صرف نیوکت چھ ہزار ڈاکٹر ہے یعنی کی پچاس فیصدی ڈاکٹر نیوکت ہی نہیں ہے پچاس فیصدی ڈاکٹروں کی پدھ اب بھی خالی ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہے ہندوستان بھی ایک طرف لڑنے کے لیے تیاری کرتا نظر آرہ لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن کچھ بہتر قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے رامائین مہ بھارت کو دوبارہ پر سارن کیا جا رہا ہے اسی چیز کو لے کر لوگ خوش ہو رہے ہیں بیہار کی بات کریں تو بیہار کے نتیش کمار جی کچھ بہتر قدم اٹھانے کو اب بھی تیار نہیں ہے ڈاکٹر ہے ہی نہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ پٹنا میں کوویڈ نائنٹین کا سیمپل جانچ نہیں ہو پاتا ہے حالانکہ سرکار یہ کہتے ہیں کہ سیمپل کا یہی پہ جانچ ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ جانچ ہوتا ہی نہیں ہے پونے اور کلکتہ میں اس سیمپل کا جانچ ہو چاہا اور یہی وجہ ہے کہ جو کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں انہیں دو دن کے بعد ریپورٹ مل پاتا ہے جانچ کے جو ریپورٹ ہے دو دن کے بعد ہی آتا ہے سن کر یہ بھی حیرانی ہو گئی کہ ایم سی ایچ کے تیراسی ڈاکٹر جو بینا گلپس اور بینا ماسک یعنی جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو بغیر وہ کرونا مریضوں کا علاج کر رہے تھے جس کے وجہ سے تیراسی ڈاکٹر کو خود اپنے اوپر شک ہو گیا کہ کہیں وہ کرونا وائرس کے چپیٹ میں آ گئے ہیں اس لئے انہوں نے کہا پتر لکھ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کارنٹین کی ضرورت ہے چودہ دن تک ہم کارنٹین میں رہنا چاہتے ہیں تیراسی ڈاکٹر کارنٹین میں جانے کے لئے تیار ہے سوچنے والی بات ہے کہ بیہار میں ویسے بھی ڈاکٹروں کی اتنی کمی ہے اگر تیراسی ڈاکٹر کارنٹین میں چلے جائیں گے تو پھر علاج کون کرے گا جو مزدور گاؤں کی طرف لوٹ رہے ہیں اگر گاؤں میں کرونا وائرس پھائل جاتا ہے پھر ہندوستان کی صورتحال کیا کچھ ہوگا آپ سمجھ دکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بھاگرپو جواحلال لیہرو یونیورسٹی نے ڈاکٹروں کو یہ کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جو آئی سی او میں یا وینڈی لیٹر میں کرونا مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے نہ تو ماسک کی ضرورت ہے نہ این نائنٹی فائی ماسک کی ضرورت ہے نہ پی پی کی ضرورت ہے آپ لوگ بینا ماسک کے یعنی نارمل ماسک پہن کر کے آپ علاج کیجئے انہوں نے سختی کے ساتھ ہدایت دی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ چین والے اور امریکہ کے ڈاکٹر یا اٹلی کے ڈاکٹر جو پی 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 پہن کر کے یا ماسک پہن کر کے آہ کرونا مریضوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ گدے ہیں وہ لوگ بیوقوف ہیں ہندوستان اور بیہار کے لوگ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے وہیں دوسری طرف بیہار سرکار نے بھی ڈاکٹروں کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ٹینشن مت لیجئے ایچ آئی وی کٹ کا پریوم کیجئے ایچ آئی وی کٹ ہی پی پی کی طرح کام کرے گا پی پی کی ضرورت نہیں ہے گلپس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہندوستان کا میڈیکل سسٹم سوال کے گھیرے میں ہے آپ کو لگتا ہے کیا ہندوستان کرونا ویرس سے لڑنے کے لئے تیار ہے کیونکہ نو مارچ کو کنی کا کپور لندن سے آتی ہے اس کے صحیح سے جانچ نہیں ہوتا ہے نو مارچ تک جانچ نہیں ہوتا ہے سترہ مارچ تک ہندوستان کی سرکار جو میڈیکل کٹ کرونا ویرس کے لئے ضرور ہے اس کیات کرتی ہے ایکسپورٹ کرتی ہے بیچتی ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ سترہ مارچ کے بعد سمجھ میں آتا ہے کی کرونا ویرس کی تاں خطرناک ہے اس کے بعد پچیس مارچ کے بعد پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے سے منع کر دے جاتا ہے باردیش کو بیچنے سے منع کر دے جاتا ہے ہندوستان کی سرکار خود فکر مند نہیں ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں پرکا جاوڑے کر کے اندرس منتری ہے وہ ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ رامائن کا پرسارن دوبارہ شروع ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کی نہیں دیکھا یہ سوال نہیں کیا کہ کتنے لوگ بیمار ہیں اور کتنے لوگ مزدور طبقہ گھوہ گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں کتنے لوگ بھوک ہیں یہ سوال نہیں کیا انہوں نے سوال کیا کہ کتنے لوگ رامائن کا پرسارن دیکھا ہے اور کتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے زیوز نے بھی اسی رمائن کا پرسارن پر اس سوال لوگوں سے کرتے نظر آئے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ سوال سرکار سے نہیں کیا کہ کتنی پی پی ہے کتنے وینٹی لیٹرز ہیں آئیزولیشن بیڈ کتنا ہے سرکار نے کوویڈ نائنٹین کو لے کر کتنی تیاری کی ہے یہ سوال پوچھنے کیا لیکن کسی نے نہیں پوچھا